جب رسول اخلاقِ عثمہ کی انتہائی حد پر جلوہ بار ہے تو وہ ذات جس کے بارے میں فرمایا حسین و من نی و آنا من الحسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں پتا یہ چلا کہ اسی کردار میں حسین کا کردار ڈھلا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی اخلاق کی بلندی پر اسی رحمت و کرم و شفقت کی انتہا پر ذات امامِ اہلی مقام فائز ہے کربلا کی دھرتی توقوا یہ حضرتِ حر ابنِ ریاہی جو فوجِ شام کے دستے کے سردار تھے جن کو کمانڈر عبداللہ ابنِ زیاد کا حکم تھا کہ خبردار یہ دھیان رکھنا کہ حسین کی فوج کہیں کوفے میں داخل نہ ہو جائے راستے میں روکھے تو اب پھر ابنِ یزید الریاہی امامِ پاک کی فوج کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جن کوفے کی طرح فروخ کرنا چاہتے ہیں ہیر کر لے آتے ہیں یہ جب معاملہ ہے یزیدی فوج کے دستے کے سالار ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو مسلح عقبِ شاہِ زمن بچھتا ہے مسلح پیچھے بچھتے ہیں اس امام کے کہ جس کے گھر سے نماز کی عظیم دولت ملی ہے ایک رہ دن لشکرِ یزید کا پانی ختم ہوگا ہے لشکرِ یزید کا پانی ختم ہوگا ہے حضرتِ حرق پریشان ہی جائیں تو کہاں جائیں اس لق و دق سہرہ میں جہاں آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہو جہاں زمین تک رہی ہو پانی کا نام و نشان دور دور تک آسمان پہ ایک پرندہ نہیں ہوگا کیا کریں کس سے مانگیں کہا کہ الحمدللہ سافیِ توسر کا لالتو مبان اللہ سبان اللہ جو آخرت میں سہرات کرے گا پانی کی بھیک مانگنے پانی کی احانت مانگنے پانی سے امداد مانگنے یزیر کے دستے کے سپاہ سالار حضرتِ حرق بارگاہِ امامِ آجی مقام میں آتے ہیں ارز کرتے ہیں یا بنا رسول اللہ اتشان اتشان اے شہزادہِ رسول پیاس نے مار دیا ہے پیاس سینے کو جلا رہی ہے کلیجہ کھڑ رہا ہے سبان پر کھٹے پڑ گئے ہیں الغیاسی ابن رسول اللہ الغیاسی ابن رسول اللہ الکشان الکشان ادھر اس امتی کی زبان سے امتی بھی کون جو دشمن ہے میں نے کہا نہ کردار سرکارِ علمدارِ کربلا حضرتِ سیدنا ابن فضلِ الاباس علا ابی وعلیہ السلام کا ابباس ان کو سہراب کر دو ان کو سہراب کر دو یادید کے سارے لشکر نے مشکِ ابباس سے پانی پیا کہا سہراب ہو گئے کہا ہاں یا رسول اللہ کے شہزادے سہراب ہو گئے امام پاک نے فاطمہ زہرہ کے لال نے مخدومہِ کونائن کے لختِ جگر نے کہا تمہارے گھوڑے بھی پیاسے ہوں گے تمہارے اونٹ بھی پیاسے ہوں گے علی اکبار اے علی اکبار ان کے گھوڑوں کو بھی سہراب کر دو اے علی اکبار حبیب ابن مظاہر ان کے اونٹوں کو بھی سہراب کرو اللہ اکبار یہ کردار کی عظمت ہے چودجانی دشمن ہے اسی دشمن نے اپنے خاندان کا پتا دیا رسول کے خرمالوں ہی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یزید کی یہی فوج ہے جس نے تین دن بھوکا پیاسا غریب البطنی کے عالم میں ظلم کی انتہا کے نرغے میں خاندان رسول کو رکھا ہے یہ امت کا کردار ہے یہ آقا یعنی امت کا کردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ